سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رحمت و نفس اللہ علیہ رسول کریم اما بعد دنیا میں رہنے والے لوگوں سے اگر آپ یہ سوال کریں کہ دنیا میں تمہاری بڑی بڑی خواہشات کیا ہیں تو ان میں سے اکثر لوگ آپ سے یہ کہیں گے کہ میری بہت بڑی خواہش یہ ہے کہ میرا ایک بڑا عالی شان سے گھر ہو اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ لوگ اس گھر کو بنانے کے لیے یعنی دنیا کے گھر کو بنانے کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دیتے ہیں دن رات ایک کر دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ بوڑے ہو جاتے ہیں جب جا کے ان کے گھر بنتے ہیں اور اس گھر میں رہنے والے اور کوئی لوگ ہوتے ہیں لیکن اس گھر کو بنانے کے لیے پتہ نہیں انہوں نے دنیا میں اچھے بڑے ہر قسم کے کام کی ہوتے ہیں آئیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چھوٹا سا کام اگر آپ دن میں روزانہ وہ کام کر لیں جس میں آپ کو مشکل سے پندر سے بیس منٹ لگیں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کی جنت ہے اللہ اس جنت میں آپ کے لیے گھر بنا دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص دن اور رات میں یعنی ہر روز بارہ سنتیں پڑھ لیں اللہ تعالیٰ ان بارہ رکتوں کے بدلے ان بارہ سنتوں کے بدلے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے یہ بارہ سنتیں کونسی ہیں یہ دو فجر سے پہلے کی سنتیں چار زہر سے پہلے کی سنتیں دو زہر کے بعد کی سنتیں دو مغرب کے بعد کی سنتیں اور دو عشاء کے بعد کی سنتیں ان سنتوں کو سنت معقدہ بھی کہتے ہیں اور ان بارہ سنتوں کے اگر آپ وقت کو دیکھیں جو ہم لگاتے ہیں جیسے میں نے ارز کیا کہ پندرہ سے بیس منٹ سے زیادہ ان میں نہیں لگتے لیکن جہاں ہم دنیا کے گھر بنانے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں پسینے بھاتے ہیں جھگڑے کرتے ہیں اس کے بدلے اگر یہ بارہ رکعت سنتیں ہم دن میں روزانہ بقائدگی سے پڑھ لیں تو دنیا کا گھر تو ہم جانتے ہیں کہ جنت کے گھر کے آگے کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ دنیا کی زندگی ختم بھی ہو جائے گی لیکن ہمیں جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہمیں جنت میں ایک گھر ملے گا ان نوافل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے اور پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کوئی چیز پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کی آگ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور پھر جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں اور جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو پورا کرتا ہوں اور پھر آپ سوچئے کہ یہ بارہ رکعت نوافل ہمیں جنت میں تو گھر بنا کر دیتی دیتی ہے لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہم کو مل جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وار حدیث جو سنے ابھی دعوت میں ہے آپ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے بندے کے عامال کے اعتبار سے جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا اللہ تعالیٰ فرشتہ و حکوم دیں گے اس کی نماز چیک کرو تو اگر اس کی نماز مکمل ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس کی نماز میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے جو نوافل اس نے ادا کیے ان کے ذریعے سے اس کی فرض نماز کی کمی کو پورا کر دو یعنی یہ بارہ رکعت نوافل سنتیں ہمیں جنت میں گھر بھی بنا کر دیتی ہیں اللہ کی محبت بھی دلاتی ہیں ہمارے فرائز میں کوئی کمی ہو جاتی ہے تو وہ بھی پورا کر کے دیتی ہیں اور یہ بات بھی سن لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثات میں فرمایا کہ گھر میں جب آدمی نوافل پڑتا ہے تو اس کا عجر زیادہ ہے اس کے مقابلے میں کہ وہ مجدد میں پڑتا ہے اور اس کے کئی فوائد بھی ہیں آپ گھر میں پڑتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی آپ جب گھر میں نماز پڑتے ہیں تو آپ کے گھر والوں کو بھی اس کی نصیحت و ترقیم ہوتی ہے اور جب آپ گھر میں نماز پڑتے ہیں تو چھوٹے بڑے سب آپ کو دیکھتے ہیں ان کے دل میں بھی شوق پیدا ہوتا ہے ہمیں دیکھا ہے ہمارے گھروں کے اندر چھوٹے بچے ہوتے ہیں ایک سال کے لیڑے سال کے ماباب نماز پڑھے ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کے سجدہ کرنے لگتے ہیں ان کے ساتھ ہاتھ بانھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا لیکن وہ منظر کتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اللہ کے آگے ہاتھ بانھ کے کھڑے ہوتے ہیں ہمیں دیکھ کر وہ بھی سجدے میں چلے جاتے ہیں تو نوافل اپنے گھروں میں پڑھئے اور یہ بارہ رکت سنت موقع دا جو بارہ نوافل ہیں یہ ضرور پڑھئے تاکہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں گھر عطا فرمائے اللہ سے دعا ہی کہ اللہ تعالی ہم سے ایسے عمال کرالے جو ہمیں جنت میں جانے کا باعث بن جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ